کحباز شریف اور چینی وزیر آزم لی چیانگ نے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتہ کر دیا پاکستان اور چین میں کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ بھی تیب آ گیا دونوں ممالک میں مختلف سمجھوتوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط سی پیک کے تحت گوادر پر ساتھویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے جلاس کے نکات کا بھی تبادلہ اسمارٹ کلاس روم سے متعلق معاہدہ بھی شامل انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویس کا تبادلہ ہوا اطلاعات اور مواسلات کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہوئے سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویس کا بھی تبادلہ چینی وزیر آزم نے کہا چین پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا شہباز شریف کا پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار پر چینی قیادت سے اظہار تشکر وزیر آزم شہباز شریف سے چینی ہم منصر کی وفوت کی سطح پر ملاقات اعلامی کے مطابق پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا پاک چین اسٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ پر اظہار اتمنان بنیادی نویت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کی حیمات کا آیادہ سی پیک فیز ٹو کے عالم آیار اور ترقی کے عظم کا اظہار سنت، زراد، آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور وزیر آزم شہباز شریف نے چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا یقین دلایا چینی وزیر آزم لی جیونگ کا پاکستان پہنچنے پر پرتباہ استقبال شہباز شریف نے نور خان ایر بیس پر معزز مہمان کو خوش شامدید کہا چینی وزیر آزم کو 21 اوپوں کی سلامی وزیر آزم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا معزز مہمان نے یادگاری پودا لگایا چینی وزیر آزم کی اعزاز میں صدر مملک کا تشاہیہ دیں گے چینی وزیر آزم کی چیرمن جوائنڈ چیفز اور سرویسز چیفز سے ملاقات پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا آیادہ دفاع اور دہشتگردی سے متعلق امور زیر بحث آئے معزز مہمان نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی مسلح فوج کے کردار کو سراحا چین کے مکمل تعاون کی یقین دہانی اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس کی تیاریاں مکمل دفتر خارجہ نے دو روزہ شیڈول جاری کر دیا وزیر آزم شاہباز شریف پندر اکتوبر کی رات مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ دیں گے تمام ممالک کے وفود سولہ اکتوبر کی صبح جنہ کنونشن سینٹر پہنچیں گے گروپ فوٹوز کے بعد سربراہی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا وزیر آزم شاہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے نائے وزیر آزم اساق ڈیار اور ایسی او کے سیکرٹری جنرل میڈیا سے گفتگو کریں گے نواز شریف بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پور امید بھارتی صحافی برکھادت کو انٹریو میں کہا شنگھائی تعاون تنظیم جلاس میں بھارتی وزیر آزم پاکستان آتے تو اچھا ہوتا بھارت سے اچھے تعلقات کی ہمیشہ حماد کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا مستقل قریب میں نرندر مودی اور ہم ایک ساتھ مل بیٹھیں گے ملاقات میں برکھادت نے مریم نواز کی پنجاب میں کارکردگی کو ساراہا نواز شریف سے مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جائیں تو میں انہیں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ بلاور بھٹو نے کہا پی بس پارٹھی آئینی ترمیم پر سمجھوتا نہیں کرے گی ملک میں انصاف کے نظام میں بہتری لانے کے لیے وفاقی آئینی عدالت قائم کرنا ہوگی میسا کے جمہوریت کے تحت کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی کیا ان کو ہم بھول جائیں کیا جیل میں بیٹھے شخص کی وجہ سے اپنے قائد کا وعدہ بھول جائیں عدلیہ نے آمیروں کو ملک پر راج کرنے کی اجازت دی درات کو ڈی ریگولیٹ نہیں ریگولیٹ کیا جائے ہمیں ضرورت ہے کسانوں پر خرچ کریں اور خوشحال بنائیں آئینی درامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے مسعودے میں جو چیزیں مسترد کی وہ واپس ہو گئیں مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومتی مسعودہ منظور ہو جاتا تو عدلیہ کمزور اور انسانی حقوق تباہ ہو جاتے یہ یو آئی اسیمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوامی مفاد کے خلاف قانون پاس کریں نواز شریف بلاور بھٹو اور پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کروں گا اٹھارویں ترمیم کے لیے ہمیں نو ماہ لگے آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی اے ان بی نے بھی وفاق کی آئینی عدالت کی حمایت کر دی خصوصی وعلیمانی کمیٹی کے جلاس میں مسعودہ پیش کر دیا کیفز جوسٹس کے تین سال کی میاد کی مخالفت سپریم کورڈ میں ججز کی تعداد ہر صوبے سے یکسا کرنے کی تجویز خیبر پختونخواں کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کمیٹی نے پی ٹی آئی کی آئینی ترمیم پر مزید مشاورت کی تجویز مسترد کر دی طریقہ انصاف نے ستنہ اکتوبر تک اپنا مسعودہ مولانا فضل رحمان کو دینے کا کہا خصوصی کمیٹی کی زیلی کمیٹی کا اجلا ستنہ اکتوبر سے پہلے بلانے کی ہدایت پیپرز پارٹی اور ایمکیو ایم میں آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق سینیٹر شیری رحمان اور ڈاکٹر آسیم حسین کی سندھ ہاؤس میں ایمکیو ایم کے وفت سے ملاقات گورنر سیندھ کامران ٹی سوری ڈاکٹر فاروق سطار اور امین الحق نے باتشیت کی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنے اور روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق شیری رحمان نے کہا بلاور بھٹو کے ہدایت پر تمام سٹیک ہولڈرز کو آئینی مسعودے پر اعتماد میں لے رہے ہیں دونوں وفود نے اپنی ترجیحات پیش کی جماعت اسلامی کا اگلے چیف جوسٹس کی حلف برداری تک آئینی ترمیم موخر کرنے کا مطالبہ آفج نیمو رحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا مجووزہ آئینی ترمیم کا مقصد مرضی کا چیف جوسٹس لگانا اور مرضی کا عدالتی نظام قائم کرنا ہے حکومت کی یہ بات درست ہے ایسی او جلاس کے موقع پر کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے مگر حکومت کو بھی جلاس کی آڑ میں آئینی ترمیم کی کاریوائی نہیں ڈالنی چاہیے سٹیرمین تریکی انصاب ایریسٹر گوھر کہتے ہیں پارٹی لیڈرشپ اور ورکرز کو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے مطالبہ خدشات ہیں عمر ایوب بولے حکومت کے پاس مسعودے کے نام پر کچھ نہیں ڈھائی گھنٹے کے جلاس میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی حکومت منتظر ہے اسے کہیں سے مسعودہ ملے ان کا ڈرون حملہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ہے تریکی انصاب نے آج کا احتجاج ماخر کر دیا حکومت نے پی ٹی آئی کی شرط مان لی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی تیبی معاینہ کی حکومتی یقین دہانی پر احتجاج ماخر کیا پیمز کے ڈاکٹر اڈیالا جیل میں چیک اپ کریں گے وزیر داخلہ محسن نکوی نے تریکی انصاب کی قیادت کو آگاہ کر دیا خیبر پختون خواہ اسمبلی کی فل ہاؤس کمیٹی پشتون جرگا کے باعث نکاتی اعلامیاں کا جائزہ لے گی وزیر اعلیٰ علی منگنڈاپور کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر قرار دادیں ایوان میں لائی جائیں گی مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں پر امن احتجاج تحریک انصاف کا جمہوری اور آئینی حق ہے زندرہ وعداری مارچ کے شورکہ پر پولیس تشدد وزیر اعلی مراد علی شان نے موزرت کر لی اسے چو عیدگا زہیر خان سمیت نو پولیس احلکار موطل چھے خواتین احلکار بھی شامل گارڈن ہیڈ کوارٹرز ریپورٹ کرنے کا حکم احلکاروں کے خلاف کاریوائی سے متعلق چودہ روز میں ریپورٹ طلب انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اکتیس اکتوبر تک توسی ترجمان ایف بی آر کے مطابق آٹھ اکتوبر تک چالیس لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے یکم جولائی سے آٹھ اکتوبر تک نو لاکھ بیالیس ہزار نئے فائلرز نے ریجسٹریشن کرائی گوشواروں کے ساتھ ایک سو چھے ارب روپے سے زائد ٹیکس بھی جمع ہوا ایف بی آر نے اربو کے سیلز ٹیکس فراڈ میں ملووظ پانچ افراد کو گرفتار کر لیا پی آئی اے کا ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں سلپ ہو گیا محسن رزا نامی کیبن کرو نے ٹورنٹو سے واپس کراچی جانے والی پرواز کے لیے ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کیا پی آئی اے انتظامی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق ائرلائن خوانین کے تحت فریو کو ملازمت سے برخواست بھی کیا جا سکتا ہے